اسلام علیکم کیا حال ہے آپ لوگوں کا امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے اور آج آپ لوگوں کے لیے میں لائی ہوں مٹن سلطانی کبسہ پلاؤ ون ٹیبل سپون ادرک اور ون ٹیبل سپون میں نے لیسن لیا ہے اور تین سے چار عدد میں نے پیاز لیا ہے اس کے دو پتے میں نے لیا ہے اور بڑی بڑی الائچی ہے دالچینی ہے لونگ ہے اور زیرہ ہے اور یہ کٹا ہوا دھنیا ہے اور یہ وائٹ مرچ یہ بادے کتائی کے پھول ہے یہ جائفل ہے اور یہ دو سے تین ٹیمارٹر کا پیسٹ بنا لیا ہے میں نے اور یہ کشمش ہے اور یہ بادام کو میں نے بھگو کے رکھ دیا تھا پہلے سے جو ہم آخر میں یوز کریں گے اور یہ میں نے پین دیچکی میں میں نے ڈال دی ہیں تین سے چار عدد پیاز اس میں گھی ایک کپ ڈالا ہے اور اس کو میں نے براؤن کر لیا ہے اور اس میں اب سارے مسائلے اس میں میں ایٹ کر دوں گی یہ میں نے جائفل ڈالی ہے اور یہ تیز پات کے پتے ہیں اور یہ بادے کتائی کے پھول ہیں یہ کالی مرچ ہے اور یہ دالچینی اور بڑی الائچی ہے یہ لونگ ہیں اور زیرہ ہے اور دھنیا پیسا ہوا دھنیا اس پہ میں ایٹ کر رہی ہوں اب اس کو اچھے سے میں بھول لوں گی اور یہ میں نے گوشت کو میں نے بوائل کر لیا تھا پانی میں اور یہ ایون کے جی کے قریب یہ گوشت ہے اس میں میں نے دالچینی اور بڑی الائچی ڈال لی تھی تاکہ اس میں گوشت کی سمیل ختم ہو جائے تو یہ بوائل کی ہوا گوشت میں ان مسائلوں میں ایٹ کر دوں گی تو اس کو اچھے سے بھون لوں گی اس میں ادرک کا پیسٹ اور لہسن کا پیسٹ جائے گا اور ٹوماٹر کا پیسٹ دہی کے تین سے چار چمچ میں نے لیا تھے وہ اس میں ایٹ کی ہیں نمک ڈال دیا ہے ہس بے ذائقہ اس میں دہی اور ٹوماٹر کا پانی بلکل دیکھیں کہ شک ہو چکا ہے اس میں میں وائٹ پیپر جو تھری پیسی وہ میں ڈال دوں گی اور اس میں جو میں نے جس پانی میں میں نے بوائل کیا تھا گوشت کو اب اس کا پانی سے ایٹ کر دوں گی ایک کیجی کے شریف میں نے چابلوں کو بھوکر ہو گا ہے اور یہ تقریب ہے اس کے مطابق میں پانی ڈال دوں گی اس کے اندر تو سکنے کے لئے رہ دیں پانی ڈالنے کے بعد یہ جو گوشت ہے جس کو میں نے اچھے سے بھون لیا تھا اس کو اب میں الگ پلیٹ میں نکال لوں گی تو ایک بوائل ہونے کے لئے رکھ دوں گی اب یہ میں نے الگ پین میں مکھن لیا ہے دو سے تین عدد چمچ ٹیبل سپون ہے اس کے میں نے مکھن لیا اس میں بادام اور کشمش میں نے ایٹ کر دیا ہے یہ اچھے سے اس کو فرائے کرنا ہے یہ اچھے سے فرائے ہو گیا ہے اس کو دیسے گھی میں بھی فرائے کر سکتے ہیں اس کو میں اب نکال لیتا ہوں یہ ایک ٹیبل سپون میں نے اور اس میں مکھن ایٹ کیا ہے یہ جو میں نے مٹن نکالا تھا لگ سے اس کو میں اس میں فرائے کر لیتا ہوں یہ دیکھیں اب اس کا اچھے سے کلر آگیا ہے کتے گولڈن ہو گیا اور بہت بکشورت لگ رہا ہے اب اس کو میں چولے سے اٹھا رہتی ہوں دوبارہ اسی دیکھیں چولے کے اوپر اٹھ دیا اور دوبارہ پھر میں ایک وائل ہو جائے گا تو میں اس میں چولے سے پھر میں چولے دوں گے چودے اس چولے موزن کر د دیا ان کو اور PhiP جب جب ہوں آپصلے کی پانی پھر دیا دول کрав ہums میں تن Kolleg کلا پھر میں چولے جاب وہ مر общ اس کے چولے کر دیتا ہوں یہ دیکھیں کلین کو میں نے بلکل کر دیا اور یہ دیکھیں اب میں نے یہ بلکل تیار ہو گئے ہیں اس ن Ebay جو میں نے گورس کو فرائی کیا تھا وہ میں اس کے پر ڈال دیکھیں تھوڑی سی حریمت سے وہ میں اس پر ڈال دوں گی اور یہ جو کشمش اور بادام ہیں جو میں اس پر ڈال دیں اس کو میں نے کپڑا لگا کے اس کو میں دم پہ لگا دیا تقریباً پانچ منٹ میں اس کو دم پہ لگا دوں گی پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے اس کے بعد ہم ڈیش آؤٹ کریں گے پانچ منٹ ہو چکے ہیں اب یہ میں اس کا دم کھول لیتی ہوں ماشاءاللہ اچھے سے یہ اس کا دم آ چکا ہے اب میں اس کو ڈیش آؤٹ کر لیتی ہوں ماشاءاللہ دیکھیں کتنا اچھا اس کا کلر آیا دیکھیں بلکل الگ الگ اس کے دانے ہیں بہت ہی مزیدار اور بہت اس کی پیاری لک لگ رہے ہیں اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور سبسکرائب کریں موسیقا موسیقی